انگلینڈ والے دب جائیں گے تھے کہ بھائی آپ اس انڈین ٹیم کو ان کے کپتان ویرات کولی کو ویرات کولی نے جس طرح یہ ٹیم اب تیار کر لی ہے نا تو آپ اس انڈین ٹیم کو نہیں چڑھ سکتے آپ ان کو نیڈل نہ کریں نیسیسری ان کو مت چھڑم چھاڑی کریں انگلینڈ نے کیا اور انگلینڈ نے بختا ہے کوئی اگر تمہیں چھڑے گا کوئی تمہارے ساتھ بتمیزی کہا رہا گا تم نے بھی کرنا ہے اور کیا انہوں نے آج آج انہوں نے انگلینڈ بیشمنوں کے لیے عذاب کر دی تھی زندگی اتنی عذاب کر دی تھی کہ بٹلر کو انڈ میں اس کو کہنا پڑا کہ بھائی بس کر دو یار کافی ہو گیا انگلینڈ کے خلاف یہ فتح ملی ہے یہ کوئی ٹیک ٹیکس یا گریٹ پلاننگ کی وجہ سے نہیں ملی یہ سپیرٹ کی وجہ سے ملی ہے یہ ایکے کی وجہ سے ملی ہے سب لوگ ہنگری دکھے سب لوگ بیتاب دکھے پوری ٹیم والے کہ ہم نے ایک impossible situation کو possible بنانا ہے اور پریشر کیسے convert کیا انگلینڈ پہ یہ لا جواب کہانی تھی کیونکہ صبح ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ نظارہ بدلہ ہوا ہے انگلینڈ شاہد یہ میچ لے جائیں گے مگر اس کے بعد وہ جو آٹھویں وگٹ کی پارٹنرشپ لگی شامی اور بھومرہ میں اور شامی نے کیا انڈر پریشر ریننگز کھیلیا ہے counter punch counter attack flat کر دیا انگلینڈ کے بولرز کو وہی جو ایک طاقت تھی اور وہی ایک جو contribution تھی آٹھویں وگٹ کی وہی بولنگ میں نظر آئی وہی spirit میں نظر آئی اور بھارت نے بھاپ لیا کہ انگلینڈ کا ایک ویک بیٹنگ اٹیک پریشر میں آ سکتا ہے کیونکہ اس سے بہترین بولنگ اٹیک اس وقت دنیا میں ہے نہیں کہ بھائی آپ اس انڈین ٹیم کو ان کے کپتان ویرات کولی کو ویرات کولی نے جس طرح ٹیم اب تیار کر لی ہے نا تو آپ اس انڈین ٹیم کو نہیں چڑھ سکتے آپ ان کو نیڈل نہ کریں ان کو مت چھڑم چھاڑے کریں انگلینڈ نے کیا اور انگلینڈ نے بختا ہے انگلینڈ بری طرح مرتا ہے جو انہوں نے چھڑا تھا جس پی بمراہ کو کولی نے جس طرح سے جو ایگریشن شو کیا اور جس طرح سے وہ مطلب آج پورے دن وہ پیچھے پڑا رہا ہے انگلینڈ کے بیٹسمنوں کے اور جس طرح سے وہ اپنے بولرز کو بک اپ کر رہا تھا اور جس طرح سے پورا جو ہے کانفرننش شو کے اپنے فانس بولرز میں کمال تھا یہ جس جس کشور کہ ایک جو چیمپین ٹیم ہوتی ہے وہ کس طرح سے ریعت کرتی ہے جب سامنے ایلی ٹیم ان کے ساتھ جو ہے ان کو نیڈل کرتی ہے یہاں سے کسیدی کریکٹ کریکٹ ہے یہاں سے تقریب کرکٹ ہے یہاں سے کھڑا چیز مئٹ کرکٹ ہے یہاں سے کھڑا ساتھ مئٹ ہے تس پر چیز ہی بتا ہے وہاں دراما آسکتا ہے کرکٹ میں وہاں تکرل آسکتا ہے کرکٹ میں کہ آپ کو لاکھوں میں تقنیق پتا کیا ہونے والا آج ہم نے دیکھا اس ٹیس میکچ میں ویرات کولی ٹھیک ہے sometimes he goes over the board today at times he went over the board he was arguing with the empires the players all fine شاید اس کو مطلب penalty بھی پڑے شاید کوئی پوائنٹس بھی ڈاک ہو جائے لیکن as a captain he today again showed his team کہ تم کسی سے کم نہیں ہو بھائی تم نے کسی سے پیچھے نہیں ہٹنا تم نے کسی بھخواس نہیں سننی اور کوئی اگر تمہیں چھڑے گا کوئی تمہارا ساتھ بتمی جی کہا رہا گا تم نے بھی کرنا ہے اور کیا انہوں نے آج آج انہوں نے انگلین بیٹسمنٹوں کے لیے عذاب کر دی تھی زندگی اتنی عذاب کر دی تھی کہ بٹلر کو انڈنس کو کہنا پڑا کہ بھائی بس کر دو یار کافی ہو گیا ہے but i think what is special for this indian team is that they have again shown today کہ they are very resilient side and they can nothing is beyond them they can achieve anything جو impact ہے نا it is far greater دیکھے نا ریلیٹ کیا جائے گا it is one of the best indian victories کس طرح اوپر جاتی کس طرح نیچے آتی کسی نے سوچا تھا کہ بومرا اور شامی پہ مجھ پڑے گا اور یہ ہو جائے گا کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان ساتھ اوٹ کر لے گا اور روچ اور دو تین نئے بولر جو ہے وہ پچاس آخری پچپن سکور کر جیں گے so this is what test cricket is all about and this is why this has to be the best format of cricket یہ کریٹ کا وہ ایڈوٹ ہے جو آپ کو چھوٹے فارمیٹس میں نہیں ملتا یہ you know Harley entertainment فلم کا گانا نہیں ہوتا فلم کی سٹوری بھی کچھ ہوتی یہ سٹوری والی فلم ہے اور یہ چھوٹے فارمیٹ وہ آئیٹم سانگ والی فلم ہے آئیٹم سانگ یہ فرکر تیسٹ کرگٹ کا ٹھیک ہے اور باقی کرگٹ کا چھوٹی کرگٹ کا یہ جو پا میں آپ کو بتا رہا ہوں as a player جو test match جیتنے کی ساتیسفیکشن ہے نا وہ کسی match کو جیتنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی پانچوے دن اگر آپ جیتے آخری سیشن میں آخری سیشن وہ بولتا ہی نہیں ہے آپ کو وہ پرسٹ کلاس کا match نہیں بول سکتے آپ جو آپ آخری سیشن میں بہت بڑی یہ فتح ہے اس لیے کہ انگلینڈ والے دب جائیں گے اور بھارت نے بڑے بڑے تیس مارخانوں کو ایکسپوز کیا ہے یہ جو test match ہے یہ ویراٹ کولی کے نام ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ جو ہڈل کیا تھا بولنگ میں جانے سے پہلے وہ بہت ہی ایک پوزیٹیو اس کا impact ہوا اور ساروں نے buy-in کیا اس spirit میں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہماری واپسی ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پریشر انگلینڈ پر کیسے ڈال سکتے ہیں دو سیشن میں مقابلہ جیت لیا سنسلی خیز مقابلہ تھا فاس بولنگ کی بات کرتے ہیں گئے وہ زمانے جب بھارت spin کے true attack اور dominate کرتے تھے آپ پیس بولنگ ہے اور اگر آپ کے پاس سراج نہیں آئے ہیں تو پھر figure not اس لیے کہ بلکل مافق بیٹھتے ہیں وہ ویرات کولی کے temperament کے حساب سے کیونکہ جب بھی ان کو ball دیتے ہیں ویرات کولی ایک مشکل situation کو ہموار بناتے ہیں اور ایک impossible situation کو possible کر دیتے ہیں اپنی spirit کی وجہ سے اپنی quality کی وجہ سے ایک ان میں hunger ہے ایک تڑپ ہے ایک لگن ہے اور دنیا میں نام بنانے کی یہ جو یقصوی سے وہ اس کاروبار میں جمع ہوئے ہیں اسی وجہ سے اتنی جلدی یہ headlineز بنا رہے ہیں دنیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے circuit میں بہت بڑی performance تھی پیس زیادہ نہیں ہے مگر حوصلہ جو ہے وہ average جیسا ہے اور شامی کے بھی کیا کہنے اپنی زندگی کی بہتری نیرنگز کھیل گئے اور بمرا نے ساتھ نہیں ان کا چھوڑا لہا کہ دو ایک گین بھی ان کو ہلمٹ پر لگے مگر یہی spirit ہوتی ہے جب tail fight کرتی ہے جب آپ کا low middle order کھڑا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کا dressing room کا محول positive رہتا ہے اسی وجہ سے بھارت ایک بہت ہی عالی test team بنی ہوئی ہے کیونکہ اگر top order function نہیں کرتا تو middle order سے resistance ملتا ہے opposition کو اور اگر top اور middle order غلطیاں کر کے نڈھالو کے تھوڑے سے گر جاتے ہیں تو پھر tail کھڑی ہو جاتی ہے اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا مگر موقع ملا آج تو tail نے کر کے دکھا دیا ایک ہرکیولین ڈاسک